ایک تابعی ہے حضرت مقرول رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین ظاہر ہے کہ بہت سارے صحابہ اکرام علیہم الرحمت و عرضان سے ان کی ملاقات ہے وہ فرماتے ہیں حدیث پاک کی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے میں الترغیب والترغیب کے حوالے سے عرض کرنا وہ فرماتے ہیں کہ جو کسرت سے پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجعہ من اللہ الا علیہ بھئی لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اتنا تو سب کے ذہن میں ہوتا ہے یہ نہیں تو اس کے بعد صرف یہ کلمہ زیادہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجعہ من اللہ الا علیہ حدیث کی کتابوں میں کہیں کہیں منجعہ بھی ہے لیکن میں اب ترغیب کے حوالے سے جب بات کر رہا ہوں تو اس میں مل جعہ ہے صرف لا منم کا فرق ہے معنی دونوں کا تقریب پر ایک ہی ہوتا ہے مفہوم ایک ہی نکلتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجعہ من اللہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اسے کسرس سے پڑا کرے اللہ اس پر مصیبتوں کے ستر دروازے بند کر دے گا اور اس میں سے ادنا درجہ کا دروازہ غربت و افلاس کا ہے ارشاد فرمایا گیا فقیری کا ہے اس کی شرعہ مرقات میں ارشاد فرمایا کیونکہ حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے مشکہ شریف کی شرعہ مرقات ہے مرقات میں فرمایا مرقات کے حوالے سے علماء اہل سنت نے بیان فرمایا کہ اللہ اس کے عامل کو مال کا بھی غنی کر دے گا اور دل کا بھی غنی کر دے گا بھئی آدمی مال کا غنی ہو اور دل کا غنی نہ ہو تو وہی مال اس کے لیے اگر اس نے حق ادا نہ کیا اس مال کا زکاة نہ ادا کی قریبوں کی مدد نہ کی تو ممکن ہے وہی لانت کا توقع بنا کے گلے میں ڈان دیا جائے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے لیکن اللہ رب العزت اس کے عامل کو مال کا بھی غنی بنا دے گا اور دل کا بھی غنی بنا دے گا مدہ تو جب ہے کہ آدمی مال کا بھی غنی ہو اور دل کا بھی غنی ہو بلکہ فرمایا اگر کبھی وہ مال کا غنی نہ بھی رہا تو دل کا غنی تو رہے گا ہی فرشات فرمایا تو آپ نے یہ جملے سنے ہوں گے بہت اکسیرِ آزم عمل سمجھ کے آپ اس کو ودیفے کے طور پر اپنے عمال میں لے لیجئے ہو سکے تو بھئی ایک تصدیر ہوتا نہ پڑھیں گے تو سو بار روزانہ پڑھنا ہو جائے گا اور کسرت سے پڑھیں اٹھتے بیٹھتے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ ولا مل جعہ من اللہ 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 مل جعہ کی جگہ کسی نے ولا من جعہ من اللہ اللہ علیہ پڑھا تو بھی وہی پڑھنے میں شمار ہوگا کیونکہ حدیث کی کہیں کتابوں میں من جعہ ہے اور کہیں مل جعہ ہے مفہوم اس کا یہی ہوتا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ ولا مل جعہ من اللہ 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 اس کو آپ کسرت سے خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تعلیم کریں اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے